اسلام اللہ لاظرین میں ہوں اسد علی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسر میں آج جو ہم آپ کو خبر دیں گے وہ ایک تو خبر ہے کہ جسس تاریخ محمود جہانگیری کے خلاف جو اسلامباد ہائی کورٹ کے محضت جج ہیں اب ان کے خلاف جو شکایت درج ہوئی ہے سپریم ریوشل کونسل کے سامنے وہ شکایت کیا لیکن آپ کو یہ بھی کہ جسس تاریخ محمود جہانگیری نشانے پر کیوں ہے یہ بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے کچھ حرصے میں جو ٹف ٹائم کم از کم ہائی کورٹ کے ججز نے دیا سپریم کورٹ کے تو داری بات ہے جسس خالی فائی صاحب اٹھے میں وہاں پہ تو سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو فرق ہی نہیں پڑتا ان سے تو وہ تو بلکہ تقریباً انہوں تک تمام بچا کے رکھا ہوا معاملہ تو وہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم ہائی کورٹ کے ججز نے دیا ہے تو اب اسٹیبلشمنٹ نے جوابی اٹیک لانچ کیا ہے وہ جوابی اٹیک کیا ہے ذرا آج اس پر بھی بات کریں گے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جسس تاریخ محمود جہانگیری پر اب آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ذرا کچھ آپ کو بتائیں گے کہ ہو رہا کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے خط لکھا تھا کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے اور ایجنسیز مداخلت کر رہی ہیں ججز کو بلیک میل کر رہی ہیں دھمکا رہی ہیں اٹھا رہی ہیں ججز کے رشتہ دار اور وہ تمام معاملہ وہ لے کر آئے تھے اس کے بعد جب پہلے تو چیپ جس اسکالی فائصہ نے اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی اور جس ایگزیکٹیو پر نظام تھا کہ اس نے اور اس کی ایجنسیز نے سب کچھ کیا ہے اسی ایگزیکٹیو کے وزیراعظم میاں شبایشتہ کو بلا کے چیپ جس اسکالی فائصہ نے کہا کہ آپ ایک انکوائری کمیشن بنا لیں اور وہ انکوائری کمیشن آپ کا بنایا ہوا انکوائری کمیشن جو آپ نے بنایا ہوگا جس میں آپ نے تائناتی کی ہوگی وہ آپ کی انکوائری کر کے بتا دے کہ آپ نے سر کوئی دو نمبر کام کیا تو نہیں ہے عدلیہ مضاقبت تو نہیں کی اللہ اللہ خیار صلی اللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ آپ کو کلیر کر دے یہی کہنے کا مطلب تھا نا تو وہ تو بعد میں جب صدق صدق جلانی صاحب نے وہ کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ سپریم ڈیڈیشن کونسل کے دیکھنے کا یہ میرے آگے کیوں بھیجیا تو اس کے بات چیو جیسے اسکادی فائیسہ بینٹ میں بیٹھ کے بغیر کسی ثبوت کے حالانکہ تحریری طور پر جیسے تصدق صدق صدق جلانی نے اگاہ کیا تھا کہ انہوں نے کیوں سربراہی سے کمیشن کی انکار کیا لے گی چیو جیسے اسکادی فائیسہ کوٹ میں بیٹھ کے بغیر ثبوت کے فیک نیوز دیتے رہے اپنے یوٹیوب چینل پر کہ انہوں نے دباؤ پر کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا لیکن بھر وہ چیو جیسے پاکستان ہے وہ میڈیا کو تو لیکچر دیتے ہیں کہ آپ فیک نیوز نہ دیں لیکن چیو جیسے اسکادی فائیسہ جتنی مرضی فیک نیوز دیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر تعلیہ پہ جائیں کہ واہ کیا آپ نے بات کیا چیو جیسے اسکادی فائیسہ آپ کا اقبال بلند ہو ٹھیک ہے پہلے وہ کئی آج سے دو تین سال پہلے جیسے اس مقبول باکر نے ایک فیصلہ لکھا تھا جیسے مقبول باکستان نے لکھا تھا خواجہ سادر شکس آپ کو زمانت دی چیروں نے نیب کے کیس میں تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑے عوضوں پر اگر بونے بٹھا دیے جائیں گے تو بونے بڑا کام کبھی نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو خیل پاکستان میں تو ہم نے تو دیکھا ہی بڑے عوضوں بڑے بنگلوں بڑے دفاتر اور بڑی گاڑیوں میں چھوٹے لوگوں کو ہے میرا تو کم از کم یہی تھی جب میں آپ نے ہو سکتا ہے بڑی گاڑی میں کوئی بڑا آدمی بھی دیکھا ہو مجھے نہیں ایکسپیرنس ہوا اینیوے تو اب اس خط میں جہاں پر ایک طرف یہ ذکر تھا ان واقعات کا جو انٹریز کے ساتھ پیش آئے ہم نام لے کے بات کرتے ہیں جو کہا گیا تیری این وائٹ کیس تھا اس میں جب دباؤ آنا شروع ہوا تو اس میں وہ پھر جو واقعات درج کیے گئے اس میں جو اس بینچ کے دو جڑیز تھے موزز جسس ارباب تاہر اور جسس موسیر اکتر کیانی جو سینئر پیو نے جج بھی ہیں اسلامباد آئی کو اٹھ کے جسس موسیر اکتر کیانی صاحب کے ایک رشتہ دار کو ایجنسیز کے لوگوں نے اغواہ کیا ان کو کرنٹ لگا لگا کے جسس موسیر اکتر کیانی صاحب کے بارے میں چیزیں ان سے پوچھی گئیں پھر وہ جو معلومات جھوٹی سچی ملی ان کے بنیاد پہ جسس موسیر اکتر کیانی کے خلاف ایک مبینہ پراکسی کے ذریعے ایک شکایت درج کروا دیگی سپریم نیوڈیشنل کانسل کے سامنے اسی طرح جسس ارباب تاہر تھے ان کے والد کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے والد کو کوئٹہ سے ایجنسیز نے اٹھایا اٹھا کے اسلامباد لے آئے رات دو تین بجے جسس ارباب تاہر صاحب کے گھر کی بیل بجی باہر دیکھا گیا تو ان کے والد رات کے تین بجے باہر کڑے ہوئے تھے انہوں نے رسیب کیا اندر انہوں نے کہا کہ آپ نے بتائی نہیں آپ خیریت سے اچانک اسلامباد آگئی ہیں کیوں آئی ہیں کیا خیریت ہے سب تو انہوں نے کہا بیٹے مجھے مت پوچھو خیریت ہے کہ نہیں وہ باہر جا کے دیکھو باہر جو کھڑے ہوئے جو مجھے اٹھا کے لائے ہیں ان سے جا کے بات کرو وہ تم سے بات کرنا جاتے ہیں تو باہر چیک کیا گیا تو باہر ایجنسیز کے لوگ کھڑے ویٹ کر رہے تھے اور وہ مبینہ طور پر اسی تیریان وائٹ کیس پر ہی بات کرنے آئے تھے ٹھیک ہے تو باہر ایجنسیز اب وہ تیریان وائٹ کیس سپریم کورٹ میں پڑھا ہوا ہے اپیل چلی گی گیا تو امید ہے چیٹسیز کازی فائی صاحب ہو کہ اس بھی اپنے سامنے لگا لیں گے اور اس میں مکمل انصاف کریں گے ٹھیک ہے تو باہر ایجنسیز اب پھر تیسرے جج جو اس میں جس کا ذکر ہے وہ جسس تاریخ محمود جہانگیری تھے جن کے گھر سے آڈیو ٹیپک کی ڈیوائسز نکلیں جن کے بیڈروم سے کیمرے نکلیں اور ان کیمروں میں جسس تاریخ محمود جہانگیری کے نجی لمحات کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی جی اور ذرا یہ بھی بتاتا ہے کہ جسس تاریخ محمود جہانگیری کے اہل خانہ میں سے بھی چلیں تھوڑا سا میں آگے پڑھ کر دوں کسی اہل خانہ ویسے بھی کسی کے بیڈروم میں سے کیمرے نکلے تھے جو بات ابھی اس طرح سے ریکارڈ پر نہیں آئی ٹھیک ہے تو وہ اس پر ان ججز نے پھر ریکٹ کیا اب ظاہری بات آیا ججز ججز ہوتے ہیں آپ ان کے بیڈروموں میں کیمرے لگا رہے ہو تو وہاں پہ ٹالریٹ کریں گے اور اس پر وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ بات بھی کی گئی چیف جس سامر فاروق سے ان ججز نے انہوں نے پھر ان ججز کو کہا کہ میں نے تو بات کی ہے جو ڈی ڈی سی ہیں میٹی جنر فیصل نصیر آئی اس آئی کے ان سے میں نے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آئندہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا پھر بعد میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ان ججز کی لا منصر آدم نصیر تارڑ کے گھر آئی اس آئی کے سینئر آفیسر سے ملاقات بھی کروائی گئی انہوں نے وہاں پہ اپنی کہا کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں یہ وہ صلاح صفائی کروانے کی میٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد بھی مداخلت روکی نہیں جیڈیز کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری رہا تھا پھر مجبور ہو کے یہ جیڈیز پہلے چیف جیسٹ امرتہ بندیال صاحب کے پاس گئے ان کو یہ تمام معاملات ان کے آگے رکھے پھر جیسٹ قادی فائزسہ جو سوک سینئر پینڈیج تھے ان کے آگے رہا کے تمام معاملات رکھے لیکن نا جیسٹ چیف جیسٹ امرتہ بندیال صاحب نے کچھ کیا بلکہ ان کو کہا کہ آپ برداشت کریں اور چیف جیسٹ قادی فائزسہ تو بیسا ہی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور چیف جیسٹ بننے کے بعد تو پھر انہوں نے ایڈنسیز میں وہ اندھیر نگری میں جائی اور چیف جیسٹ قادی فائزسہ نے یوں آنکھیں بن کی کہ جیسے وہ پیرس میں رہتے ہیں اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور تمام بقول ہمارے دوست حسن عیوب کے چیف جیسٹ قادی فائزسہ کے لیے شاید کہ جیسٹ چیخ رہے ہیں ہائی کوٹس کے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے سیاسی کارکن چیخ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے گھروں پر ریڈ ہو رہے ہیں خواتین اٹھائی جا رہی ہیں ایک صحافیوں کو حراسہ کیا نہ رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن چیف جیسٹ قادی فائزسہ کو شاید جیسٹ چیخیں جو تھیں پاکستانیوں کی وہ ان کی میوزک ٹو دائیئرز تھی کہ ان کو فرق نہیں پڑھ رہا تھا وہ اس کو شاید انجوائے کر رہے تھے اور پھر ایک صبح ان کی آنکھ کھلی جب ان کو خط ملا اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے یہ کیوں خط لکھ دیا خود کیوں نہیں کاروائی کی یہ کر دیا وہ کیوں کر دیا خط لکھا کس نے آئیے فلان کیوں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر ان کی دیکھتے دی اب جس سے ستاری محمود جھانگیری پر نزلہ گرنے کی وجوہات ہیں وہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک وجہ جو انہوں نے خط لکھا وہ اس خط کا سکینیٹری تھے جس میں کہا گیا کہ آپ نے کہ میرے بیڈروم میں کیمرے لگے ہوئے تھے دوسرا جس سے ستاری محمود جھانگیری کا جرم کہ انہوں نے ٹربیونل کے جو الیکشن ٹربیونل کے معاملات ہیں وہاں پر انہوں نے کھلوالی یہ فارم فورٹی فائیو اب وہ الیکشن کمیشن بھی بھاگ رہا نون لیگ کے امیدوار بھی بھاگ رہے نون لیگ کے ایمینے نے کہ ہم تو فارم فورٹی فائیو نہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں اور الیکشن کمیشن چھپ کر کے ایک پی سی اور جج شکور پرچہ کے آگے الیکشن میٹرز بھیجی اور جس سے ان کو اٹھا دیا جس سے تاری محمود جھانگیری صاحب کو لیکن بعد ہے وہ پرچیف جس سے سامر فاروق نے ریسٹور کر دیا سب کچھ اور پھر جس سے تاری محمود جھانگیری کا تیسرا جرم یہ تھا کہ انہوں نے تیرین وائٹ کیس میں انہوں نے چیف جس سے سامر فاروق کو چارچیٹ کر دیا گئے انہوں نے کیسے آ کر یہ تیرین وائٹ کیس کا نیا بینچ بنایا جبکہ پچھلے بینچ میں فیصلہ ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو ان کے پاس کوئی لاف الاثارٹی نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ دو تین ان کے سنگین جرم تھے جس سے تاری محمود جھانگیری صاحب کے تو اب ظاہری بات ہے جب اتنے سنگین جرائم آپ کے ہو جائیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو معاف تو نہیں کرتی ٹھیک اب اس کے بعد ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے اس پہ کچھ بڑے ہی دلچسپ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ جس سے تاری محمود جھانگیری صاحب کے خلاف جو گیم ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں انتیس مئی دوہزار چوبیس کو جو کراچی جنورسٹی کا جو اگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر جس سے تاری محمود جھانگیری صاحب کی جو الل بی کی یعنی کہ لاکی ڈگری ہے اس کے متعلق معلومات مانگی گئیں جو کہ انہوں نے انیس سو اکانوے میں وہاں سے کراچی جنورسٹی سے یہ لاکی ڈگری کی تھی اور اس میں ان کے رول نمبرز اور ڈگری نمبرز وہاں پر دیئے گئے جس کے جواب میں انہوں نے لکھ کے بھیجا کر دی انتیس مئی کو کہ جناب یہ تو رول نمبر ہیں یہ انکنسسٹنٹ ہے اور ایک ہی امیدوار کو دو رول نمبر جاری نہیں ہوتے تو اس طرح سے انہوں نے وہ ڈگری مشکوک قرار دی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ریجسٹرار ہیں کراچی جنورسٹی کے یہ وہ تمام معلومات دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر دیکھا رہے ہیں یہ آرٹیکل نائنٹین اے کے تحت یہ انفرمیشن لی گئی ہے کراچی جنورسٹی سے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چار جلائی کو یہ ریفرنس فائل ہوتا ہے یعنی کہ انتیس مئی کو معلومات آئیں اور ایک ماہ سے زیادہ یہ معلومات انڈر دی ٹیبل پڑی رہیں ٹھیک ہے اب اس میں سوالات ہیں کچھ جسٹس تاریک محمود جہنگیری صاحب کے ڈگری میری آپ کی رسائی میں تو نہیں ہو سکتی کہیں نہ کہیں لاو منسٹری میں یا کہیں نہ کہیں وہیں پر پڑی ہوگی جب ان کی تائناتی ہوئی ہوگی تو ان کے ڈاکومنٹس گئے ہوں گے اور اس وقت ان کے ڈاکومنٹس کی سکروٹنی کیوں نہیں ہوئی پھر اور اگر ہوئی تو کیا اسی وقت اگر یہ ڈگری واقعی ان کی ٹھیک نہیں تو کوئی جیب میں ڈال کے بیٹھ گیا تھا کہ وقت آئے گا اگر کئی آنکھ دکھائیں گے ہمیں تو پھر ان کی ہم اس طرح سے ان کو کنٹرول کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہوا ٹھیک ہے کس نے ان کی ڈگری دی چیک کرنے کے لیے ان کے رول نمبر کس نے بتائے 1991 کے رول نمبر کس نے بتائے کس کے پاس تھی یہ معلومات ٹھیک ہے کس نے آخر ان کی ڈیٹیلز کس نے دیں کوئی ہمیں بتائے نہ جس طرح جس سے بابر ستار کی بھی فیملی کا ڈیٹا لیگ کیا گیا یہ بھی کہاں سے اس شہری کے پاس پہنچی ہوں گی جس نے بعد ازا جس شکایت بھی پھر سپریم ڈیڈیشنل کونسل میں درج کروا دیا ہے کہ جس سے ستاری محمود جھانگری صاحب کی ڈگری جو ہے وہ جلی ہے ٹھیک ہے اور وہ جج نہیں رہ سکتے ان کے خلاف مسکنڈکٹ کی کاروائی کی رہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ کیسے ہوا پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہاں پہ دیئے موجزات میں جو سمجھ نہیں آتا کیسے ہوتے ہیں کون کرتا ہے یہ موجزات ٹھیک ہے اب دیکھئے جس سے ملک شہزاد احمد خان صاحب کے خلاف بھی اسلامباد میں آپ پہ اتجاج کروایا جا رہے ہیں ان کے پتلیں جلائے جا رہے ہیں سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے پتلیں جلوائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی اتا تارر صاحب جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں وفاقی وہ جناب ٹرس کانفرنس کر رہے اور کہہ رہے جی کہ ایک گریب شخص کو انصاف نہیں ملا اف ای آر تک نہیں درج ہوئی جج صاحب کم از کم مان ہی لیتے کہ ان کی بیٹی کو گاڑی نہیں ڈرائیو کرنے چاہیئے تھی اس سے حادثہ ہو گیا اس گلتی کو ہی مان لیتے فلان ہے یہ ہے وہ ہے حکومت کو بھی بڑی فکر ہے کہ جیسے ملک شہداد احمد خان صاحب کی صاحبزادی کی گاڑی کے حادثے میں جن لوگوں کی جانے گئی ہیں اس کے لیے حکومت کو بھی بڑی فکر اقدم سے ہو گئی ہے ٹھیک ہے دو ہزار بائیس میں یہ حادثہ ہوا تھا تب بھی یہی حکومت تھی انہی کی حکومت تھی نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی تو ایف ایر کس نے کاٹنی تھی کیوں نہیں کاٹی کہ اب ان کو دکھ ہو رہے ہیں کہ وہ دکھ کیسی لیے ہو رہے ہیں کہ جیسے ملک شہداد احمد خان صاحب نے بطور چیف جیسے لاہور ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹ مائنڈ انسیاد دشتگردی کے جڈیز لگائے انڈیپینڈنٹ مائنڈ الیکشن ٹربیونلز بنائے جس کی بڑی تکلیف تھی آئیے صحیح کی مبیدہ مداخلت پر انسیاد دشتگردی کے جڈیز کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیا یہ تکلیف ہے تو اب ایتجاجی مظاہرے شروع ہو رہے ہیں اب کار جارے جیسے سپریمیڈنٹ کونسل میں کاروائی کو آگے بڑھایا جائے تو یہ میری کچھ عرصہ پہلے کچھ ماہ پہلے ایک بہت ہی اہم اور کی قانونی شخصیت سے ملاقات ہوئی قانونی شخصیت جو کہ بہت ہی ایک طاقتور پوزیشن پر ہے تو میں نے ان سے پوچھا جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مظاہر اکبر نکوی کے ٹرمینیشن کا معاملہ اور ان کے جسٹس اجازو لیسن کا ریدنیشن تھا ان کے ٹرمینیشن تھی جسٹس مظاہر اکبر نکوی کی تو انہوں نے میرا چند انکشافات کیا ایک تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ جسٹس اجازو لیسن کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں وہ ریفرنس دیکھ چکا تھا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا ایک چیز تو بتائیے چلیے یہ ڈیڈیز ان کے معاملات درست نہیں ہوں گے لیکن تب تک ان کے معاملات سے اس ریاست کو اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم نہیں ہوئی جب تک یہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے رہے پی ایم ایلن کو نکالنے کے لیے یا دیگر کاموں میں لیکن جب انہوں نے ریاست کا ساتھ نہیں دیا تو ان کے خلاف ریفرنس آگے ان کو ہٹا دیا گیا اور آپ لوگوں نے خسو خشو کے ساتھ ان کو نکالا تو کیا یہ غلط نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ داخلت تو انہوں نے کہا یار دیکھو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے تو پھر انہوں نے ان کے خلاف چیزیں لے آئے میں نے کہا سر نہیں انہی کے آدمی ہوں گے لیکن یہ بتائیے کہ اگر عدلیہ میں مداخلت اسٹیبلشمنٹ کرے اپنے فوجی مارنے کے لیے تو آپ کو قبول ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے فوجی مارنے کے لیے مداخلت کرے تو اس سے آپ کو پرابلم ہے یعنی کہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ مداخلت کر رہی ہے آپ کو صرف یہ پرابلم ہے کہ ہمیں نہ مارے اپنے جو ان کے فوجی انہوں نے عدلیہ میں مبینہ طور پر بٹھائے ہیں یا ان کو بے شک وہ مار کے نکال دے آپ لوگ اس میں ان کا ساتھ دیں گے this is what your merit is تو کوئی ان کے باس کو clear جواب نہیں تھا تجھے ہی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ مداخلت ہو رہی کہاں سے ہے اب بھی کیا چیف جسٹس کالی فائزہ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ دلیہ مداخلت ہو رہی ہے کس طرح سے جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کا پیچھا کیا جا رہا ہے کیس طرح سے جسٹس تاریخ ملک جہانگیری صاحب کو cut to size کرنے کی یہ آ گیا ہے ان کو کاٹنے کے لیے ان کو نکالنے کے لیے تو کیا شکایت دیکھی جائے گی again وہی technicalities میں چیف جسٹس کالی فائزہ گھوس جائیں گے یا وہ بڑا principle دیکھیں گے کہ یہ تو عدلیہ میں interference ہے اور independence of judiciary کا معاملہ ہے اگر technicalities میں انہوں نے گھوسنا ہے تو پھر اپنی دفعہ بھی فائزہ بات دھرنے کا معاملہ لے کے نہ آتے کہ یہ عدلیہ مداقلت ہے پھر technicalities میں جاتے اپنے اور اپنی اہلیہ کے اساسوں کا جواب دیتے پوری ٹھیک ہے تو ہم بھی دیکھتے تھے supreme judicial council میں اپنے آپ کو defend کرتے مت challenge کرتے یہاں پر supreme court کے سامنے جہاں پر full court بناول کے لیے پھر یہ کر لیتے تو یہ معاملہ اتنا سادھا نہیں ہے کہ آپ دوسرے digits آئیں تو آپ technicalities میں گھوسیں اپنا معاملہ آئے تو آپ supreme judicial council کو challenge کر دیں supreme court کے اندر نہ خیال رکھیں اللہ حافظ